سوائک سے کرتے ہیں آپ سب ایک اپنی یوٹیوب چینل پر سواگ ہے تم نے دے لوگو لیجی دھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج جب اس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے انجی کے اور یہ مووی کا سکن پارٹ اگر آپ نے پارٹ فرش نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیجئے ورنہ آپ کو یہ مووی سمجھ نہیں آئے گی اور راجہ کی موت کی نیوز ٹی بھی پہ آتی ہے اور اپوزیشن پارٹی اور رولنگ پارٹی دونے یو نیوز دیکھتی ہیں اور راجہ کی فیملی کو پانچ لاکھ روپے ملتے ہیں اور سینج شپٹ ہوتا ہے انجی کے اڑتا ہے ہسپیٹل میں وہ بہت پریشان تھا اسے راجہ کی موت کا بہت افسوس تھا اور ہائی کمانڈ آتا اور وہ میڈیا کے سامنے انجی کے کو ہمت دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ہم انصاف دلوا کے رہیں گے ونیتہ بھی وہی تھی اور گیتہ بھی گیتہ اسے سونگتی ہے اور کہتی ہے تمہارا پرفیوم برس اچھے سپیچل ایڈیشن ہے نا ونیتہ کہتی ہے ہاں گیتہ کہتی ہے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے ونیتہ کہتی ہے کیا گیتہ کہتی ہے مطلب تمہارے پرفیوم کے بارے میں اور گسے میں گیتہ ونیتہ کو دیکھتی ہے ہائی کمانڈ انجی کے کو کہتا ہے کہ ہماری پارٹی تمہیں انصاف دلوا کے رہے گی ہم گنگاروں کو چھوڑیں گے نہیں ہائی کمانڈ یہ صرف پبزیٹی کے لیے کر رہا تھا ونیتہ سمائل کرتی اور گیتہ کو دیکھ کر چلی جاتی ہے ونیتہ انجی کے کام کرتی ہے اور گیتہ گسے میں کہتی ہے کہ تمہاری چوئس اچھی ہے یہ کافی سندر ہے جم ڈائٹ والی ایسی لڑکیاں شادی شدہ لڑکوں پہ ہی لین مارتی ہیں انجی کے شانت اور سین شپٹ ہوتا ہے سی ایم کو آفیسر کہتا ہے کہ انجی کے کپاپر ریڈائڈ آر میں آفیسر ہے ایک نرس انجیکشن لگاتی ہے اور نرس انجی کے کو سکین کے لیے لے جاتی ہے اور نرس انجی کے کی ماں کو ہی رہنے کو کہتی ہے اور انجی کے ایم ار ایسکین کے لیے جاتا ہے ایک ڈاکٹر آتا ہے گن لے کے وہ انجی کے کو مارنے مارا تھا انجی کے اسے سٹول سے مار دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اسے بہت چکر آتے ہیں انجی کے انجیکشن کی وجہ سے اور سین شپٹ ہوتا ہے ایک آدمی سی ایم کو کہتا ہے سر کام ہو گیا ان جی کے گیا اور بعد میں نرس اور کچھ ڈاکٹر ان جی کے کی باڈی دیکھتے ہیں اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان جی کے نے ڈاکٹر کو ہمار دیا ہے اور بہت سارے گنڈے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے کپڑوں میں ان جی کے کو ڈھونڈنے جاتے ہیں اور ان جی کے بھی ڈاکٹر کی یونیفورم پہن کے بچ جاتا ہے اور وہ ٹوائلٹ کے طرف بھاگتا ہے اور وہ بھیوش ہو رہا تھا بڑی مشکل تو وہ اپنے آپ کو لوگ کرتا ہے اور گنڈے وہاں بھی آ جاتے ہیں اور ان جی کے انہیں مارتا ہے اور ان جی کے ٹیرے سے نیچے جاتا ہے اور جنگل کے راستے بھاگنے لگتا ہے اور ندی میں کچھ جاتا ہے اور گنڈے بہت گوجہ جلاتے ہیں سی ایم کو ایک آدمی کہتا ہے سر اس وار پکا ان جی کے مارا گیا سی ایم ہستا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے ان جی کے جگہ بیٹھتا ہے اور گری فون پر بتاتا ہے کہ تم میسنگ ہو اس لیے میڈیا میں صرف تمہاری انہیوز چل رہی ہے تم ابھی بہت فیمس ہو گئے ہو ان جی کے پھر اپنے ایریا میں جاتا ہے اور ڈانس کرتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور میڈیا والے آتے ہیں اور ان جی کے روتا ہے اور کہتا ہے میں بس ایریا والوں کو ہی جواب دوں گا کیونکہ ان کی دعاوں کی وجہ سے میں زندہ ہوں مجھے اپنی لائف کا بہت ڈالک رہا ہے کچھ لوگوں نے مجھے بروانے کی کوشش کری میں نام نہیں بتا سکتا لیکن آپ ہی ابھی میرا سہارا ہیں اور ایریا والے سب اپنے جان پچان کے لوگوں کو فون کرتے ہیں جو گوربنٹ ڈیبارٹمنٹ میں ہیں یا پولٹیکس میں کسی کو جانتے ہیں اور ان جی کے گھر جاتا ہے گیتا کہتی ہے ان جی کیسے کی وہ تمہاری جان سے کھیل رہی ہے وہ تمہیں انگلیوں پر نجا رہی ہے ان جی کے کہتا ہے انہ چانے دو گیتا گصے میں کہتی ہے تم اس کی اتنی باتیں کرتے ہو تم مان کیوں نہیں لیتے تمہارا اس کے ساتھ افیر ہے ان جی کے سارا سمان توڑتا ہے گصے میں اور کہتا ہے ہاں میرا افیر ہے گیتا صدمے میں کہتی ہے کہ تمہارے ماننے سے میں تم بھی یقین نہیں کروں گی مجھے پتا ہے پولٹیکس میں لڑکیوں کے پیچھے گھومنا پڑتا ہے میں سمجھتی ہوں تم جنٹل مین ہو مجھے کسی تیسرے بندے سے تمہارا کریکٹر سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے اور گیتا رہتی ہے اور کہتی ہے میں سٹور سے تمہارے لئے ماست پرفیوم لاتی ہوں اور ان جی کے ایک جگہ پہ بولتا ہے ایک معاملی پارٹی کاری کرتا ہے کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سکریفائس کرنا پڑا بڑا بننے کے لئے اور میں نے اپنی پوری لیف سکریفائس کرتی پولٹیکس کے لئے اور ان جی کے بہت فیمز ہو جاتا ہے اور سی ایم اور ہائی کمانڈ دوست بن جاتے ہیں سی ایم ہائی کمانڈ سے دوستی کرتا ہے اور بات میں کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کیسے ہوا تو ایک آدمی کہتا ہے یہ پہلے سے ہی دوست تھے بس الگ الگ پارٹی کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے سی ایم ہائی کمانڈ سے کہتا ہے ہم دونوں کہ لڑائے میں کسی تیسرے کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے ان جی کے دیر دیرے بہت فیمز ہو رہا ہے وہ اگلے سی ایم کے لئے بھی کھڑا ہو سکتا ہے دیکھو اگر ہم میں سے کوئی بھی جیتے گا تو ہم دونوں سربائف کر لیں گے لیکن اگر کوئی تیسرے جیتے گا تو ہم دونوں کوئی نقصان ہوگا سمجھ گئے نا ہائی کمانڈ کہتا ہے ہاں بلکل سمجھ گیا اور سین شپٹ ہوتا ہے ان جی کے ونیتا کو کہتا ہے راجہ کی موت اچانک ہو گئی مجھے نہیں پتا تھا اس نے اچانک پیان بنایا اور اس نے خودی اپنے آپ کو مارا تھا ونیتا کہتی ہے تمہیں چاہیے تھا تمہیں مل گیا اب تم فیمز ہو گئے اب تم پارٹی کے کارے کرتا نہیں رہے ان جی کے کہتا ہے میں تو بس ایک فول بن گیا ونیتا کہتی ہے تم نے اپنے بہت دشمن بنا لیا ہے تمہارے گنتی کے دن بچے ہیں ان جی کے کہتا ہے پچھلے رات کو ہی میں نے موت کو اپنے بہت پاس دیکھا تھا ونیتا کہتی ہے تمہیں میرے سے کیا چاہیے صرف تم ہی نہیں ہو جو سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں میں بھی ہوں لیکن میں تمہاری طرح اپنے جان دعو پہ نہیں لگا سکتی اب اچھا یہ ہوگا تم اپنے کام سے کام رکھو ویسے مجھے اب کچھ اور نہیں چاہیے میرے پاس پیسہ گھر اور تم ہو ان جی کے کہتا ہے تم نے مجھے کیوں ایڈ کیا لائٹ چلی جاتی ہے ونیتا کہتی ہے دو منٹ لوکو لائٹ آ جائے گی یہ فائفٹر ہوتل ہے تم نے ایکسپیننس نہیں کیا ہوگا نا تمہارے یہاں تو کینڈل ہی جلتی ہے اگر لائٹ جاتی ہے تو ان جی کے کہتا اچھا تم یہ کہنے چاہتی ہو کہ تم فائفٹر ہوتل ہو اور میری وائف کینڈل دیکھو اچھے لائن ہے میں جا رہا ہوں اور ان جی کے جاتا ہے اور لائٹ آ جاتی ہے ان جی کے کہتا ہے یہاں تو گیٹ کا بھی پتہ نہیں ہے اور ہر جگہ میرر گلاس ہے اور شاور کہاں آئے کم سے کم نہ ہی لونکل سے نہیں نہ آیا ونیتہ ہستی اور سونگ چلتا ہے اس کے بعد ونیتہ اور ان جی کے ڈینر کرتے ہیں ان جی کے کہتا ہے مجھے تمہاری ایڈوائیس چاہیے ونیتہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم بینہ مطلب کے میرے سے ملے نہیں آوگے ان جی کے کہتا ہے اچھا اور وہ جانے لگتا ہے ونیتہ کہتا ہے بیٹھو تمہیں پتا ہے نا تمہاری ایسی شکل دیکھ کر تمہیں منہ نہیں کر سکتی میں اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میرے سے ان جی کے کہتا ہے مجھے ایمیلے بننا ہے ونیتہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری پاپلاریٹی اچھی ہے تمہیں بولنا آتا ہے تمہاری ایمیج بھی اچھی ہے لیکن سب سے بڑے بات پیسہ کہاں سے لاؤگے کیونکہ تمہوں کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی ان جی کے کہتا ہے پیسے کی کیسے ہو رہتا ہے ونیتہ کہتا ہے ہر چیز میں پیسہ لگتا ہے پبلیسٹی گراؤنڈ کوریز میڈیا کو دینا ہوتا ہے ایک ایک ووٹ خریدنا پڑتا ہے ان جی کے کہتا ہے تو یہ سب لیڈر کہاں سے پیسہ لاتے ہیں الیکشن سے ونیتہ کہتا ہے نہیں ہر پارٹی کے لیڈر جو پاپلر ہے اسے پیسے ہی کسگہ سے ملتے ہیں جو کنگ میکر ہوتا ہے وہ اور وہ کوئی پولیٹیشن نہیں ہوتا وہ ہے کورپریٹ کمپنیز وہی ایسے کنگ میکرز ہیں ان جی کے کہتا ہے کیا تم کورپریٹ کمپنیز سے میری میٹنگ کروا سکتی ہو اور ونیتہ کچھ نہیں کھیتی اور سین شپ ہوتا ہے ان جی کے اس پیس دینے کے پریکٹس کر رہا تھا گری مدد کرتا ہے ان جی کے پولیٹیک سیکھ رہا تھا دیرے دیرے ونیتہ ہائی کمانڈ کے آفیس جاتی ہے ہائی کمانڈ کچھ بڑا پلان کر رہی تھی ان جی کے کے لیے ہائی کمانڈ کے آدمی ونیتہ کو پکا دیتے ہیں ونیتہ کار میں جاتی ہے ایک لڑکا جو ونیتہ کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ کہتا ہے اس بار یہ ہمیں بھی کچھ نہیں بتا رہے ضرور یہ کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں ان جی کے شاند بیٹا ہوا تھا ان جی کے کو ونیتہ کی بات یاد آتی ہے ہائی کمانڈ کچھ بڑا پلان کر رہی ہے ان جی کے کے لیے اس بار اسے بھی کچھ نہیں بتا اور ان جی کے کی ماں اسے سوال پوچھتی ہے اور کہتی ہے جلدی جا جسے جانا نہیں ہے سترہ پروگرام ہے تو لیٹ ہو جائے گا گیتہ آتی ہے اور کہتی ہے جلدی تیار ہو جاؤ جانا نہیں ہے کیا اور گیتہ NGK کی ماں کو کہتی ہے کہ میں کیسے لگ رہی ہوں اچھی نا آخر لگوں گی بھی کیوں نا میں NGK کی وائپ کھلی نام کی ہوں NGK کی ماں کہتی ہے بیٹے تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو مجھے بہت بلا لگتا ہے پلیز تم مجھ جاؤ گیتہ کہتی ہے مجھے تو جانا پڑے گا میں ان کی وائپ جو ہوں سٹیج پہ مجھے ان کے ساتھ تو کھڑا رہنا ہوگا نا وہ تھوڑی نہ ہوگی اور NGK گھسے میں تیار ہو کر آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے پلیز آپ میرے ساتھ آج اچھے سے رہ لیجئے پتہ نہیں آگے موقع ملے یا نہیں اور NGK گیتہ کو بھی یہی کہتا ہے تم میرے لائف ہو بس آج کیلئے میرے ساتھ اچھے سے رہ لو اور NGK سب سے کہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ سب میرے ساتھ اچھے بن کے نہیں رہو گے لیکن آپ کو بعد میں پستاوہ ضرور ہوگا NGK جانتا تھا آج اس کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے NGK گیتہ کیسا سائیکل پہ جاتا ہے اپنے پروگرام میں اور NGK کہتا ہے آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو گیتہ کہتی ہے تم ایک ٹیم پہ دو لڑکیوں کے ساتھ رومینس کیسے کر لیتے ہو NGK کہتا ہے تم اپنے ہزمنٹ پہ تھوڑا ٹرسٹ کرو اور کچھ لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ آ گیا ونیتہ ہائی کمانڈ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے آپ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں ہائی کمانڈ کے ایک آدمی کہتا ہے نہیں اس بار ہم کسی پر بروسہ نہیں کر سکتے تم نے جتنا کیا وہی کافی ہے اور NGK کو ایک بلس اس راستے سے جانے سے منا کر دیتی ہے اور گیتہ کہتے چلو مارکٹ سے چلتے ہیں اور NGK جاتا ہے گیتہ کے ساتھ سائیکل لے کر اور کچھ گنڈے NGK پہ حملہ کرتے ہیں NGK کو چھوٹ لگتی ہے تب بھی وہ گنڈوں کو مارتا ہے گیتہ حیران ہو جاتی ہے NGK گیتہ کو بچاتا اور گنڈوں کو مارتا اور گنڈے ایک کے بعد دکھا رہے تھے اور ایک چاکو گیتہ کو بھی لگ جاتا ہے NGK گنڈوں کو مارتا اور اس چاکو کو نکالتا ہے اور اسے اپنے کندے پر اٹھا کے بھاگتا اور پیچھے سے بہت سارے گنڈوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور گنڈے NGK کو بہت مارتے ہیں اور گیتہ NGK سے چھوٹ جاتی ہے اور بنیتہ گیتہ کو بچاتی اور گنزے فائر کرتے ہیں اور سارے گنڈے در کے بھاگ جاتے ہیں اور بنیتہ گیتہ کو کار سے ہسپیٹل لے جاتی ہے اور میڈیا بھائیں آتی ہے اور NGK کہتا ہے یہ ہے آج کی ہماری پریزنٹ سیچویشن سی ایم کو ہماری کوئی پروان نہیں ہے وہ بس پوسٹ کے بھکے ہیں اور میں صرف ایک کارے کرتا ہوں لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور باقی پارٹی والوں سے یہ دیکھا نہیں گیا اس لئے انہوں نے مجھے مروانے کی کوشش کر دیتا کہ میں الیکشن میں کھڑا نہ ہو پاؤں یہ ان کے گندے پلانے اور جو انہیں ووٹ کرتے ہیں انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے ہائی کمانڈ کے ایک آدمی دیکھتا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے ٹینشن مطلو آخری ہاتھی آرہ پہ بچا ہوا ہے ہائی کمانڈ کے گندے این جی کے گھر میں آگ لگا جاتے ہیں این جی کے سپیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بھی سرکار بنے وہ ہمیں بس الیکشن کے لئے یوز کرتے ہیں وہ بس ہمیں کاٹ رہے ہیں اور ہم کٹ رہے ہیں ہم کبھی سسٹم سے سوال نہیں پوچھتے ہم ضروری چیزوں پر دھان نہیں دیتے اور پولیٹیشن سے چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ہمیں صرف ایک بوٹ بینک ہی سمجھتے ہیں لیکن اب ہمیں یہ سب ختم کرنا ہوگا سوال پوچھنا ہوگا اپنے سوال اٹھانے ہوں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور گری آتا ہے اور این جی کے کو بتاتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس مارے گئے انہیں جلا دیا گیا این جی کے کو بہت برا لگتا ہے این جی کے بڑی مشکل سے کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس کو جلا دیا گیا مجھے نہیں پتا ہوں نے کس نے جلایا رولنگ پارٹی نے یا میری پرانی پارٹی نے لیکن میں نے اپنے مابب کو کھو دیا صرف لوگوں کی بھلائی کے لئے اور یہ سب نیوز میں دیکھتے ہیں اور گسیم ہائی کمانڈ کی بس میں جنتہ آگ لگا دیتی اور ہائی کمانڈ مارا جاتا ہے اور سی ایم ای نیوز میں دیکھتا ہے ریپورٹر کہتی ہے جیسے این جی کے کی پیرنٹس کو ہائی کمانڈ نے جلایا جنتہ نے ویسے انہیں جلایا اور سین ونیتہ پر شفٹ ہوتا ہے ایک لڑکا کہتا ہے گیتہ اب ٹھیک ہے تم نے آگے کا کیس سوچا ہے ونیتہ کہتی ہے کیا لڑکا کہتا ہے تم این جی کے کے ساتھ اپنے ریلیشن آگے بڑھاؤگی یا کیا کروگی ونیتہ کہتی ہے کچھ ریلیشن سیپ ایکسپلین نہیں کیے جاتے این جی کے جیسے کہے گا ویسا ہی ہوگا اور سین شفٹ ہوتا ہے این جی کے اپنے گھر جاتا اور سین پریس کانفرنس میں شفٹ ہوتا ہے اور ایک ریپورٹر کہتا ہے این جی کے سی کے ہائی کمانڈ کی پارٹی کے سارے میمبر چاہتے ہیں کہ آپ اب ان کی پارٹی کو سمالے این جی کے کہتا ہے میں نے اسی پارٹی کے ساتھ شروعات کر رہی تھی اگر پارٹی کو میری ضرورت ہے تو رولنگ پارٹی سے اسے بچانے کے لیے میں ہمیں چاہ تیار ہوں ریپورٹر کہتا ہے تو ہم ہا سمجھے کہ آپ ہائی کمانڈ کی پارٹی کو سمال رہے ہیں این جی کے کہتا ہے جیسے لوگ چاہیں گے ویسے میں کروں گا اور بعد میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کیونکہ این جی کے سی ایم کے لیے ہائی کمانڈ کی پارٹی سے کھڑا ہوتا ہے اور سب یہی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ این جی کے نے اس پارٹی سے لڑنے کی کوئی سوچی اور پھر ووٹنگ کا دن آتا ہے این جی کے بعد میں جی جاتا ہے اور بعد میں اس کا انٹرویو ہوتا ہے ایک ریپورٹر کہتا ہے ہم آپ کی بہت برائی کرتے تھے آپ نے ہمارے چینل کو کیوپیر انٹرویو دینے کا سوچا این جی کے کہتا ہے کہ میں ایک اگزامپل سیٹ کرنا چاہتا ہوں میں ویسا آدمی نہیں ہوں جو تعریفوں سے خوش ہو جاؤں میں وہ آدمی ہوں جو اپنی گلتیوں کو صدارتا ہوں لوگوں کے کیریٹسائز کرنے سے ریپورٹر کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس پارٹی میں کتنے دن تک ٹک ہوگے این جی کے کہتا ہے لائف کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو پارٹی کا کیسے کروں اگر کچھ بھی ہوگا میں دوسری الیکشن کے لئے ہمیشہ تیار رہوں گا اور یہ مووی ہے پہ کتم ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چیلو کو سبسکرائب کریں اور ٹھینکس فور ووچنگ